پنجاب حکومت نے پچیس مئی واقعے میں ملوث پولیس افسران کے خلاف کاروائی شروع کر دی وزیر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر نے کہا کہ بارہ ایسے چوز موطل کر کے انکوائری کا آغاز کر دیا گیا پارلیمنٹ لوجز میں چھپے لوگوں کا جلد پنجاب میں استقبال کریں گے حاشم ڈوگر نے کہا کہ نون لیگ کے جن رہنماؤں کے خلاف درخواستے آئی ہیں ان کے خلاف قانون اپنا راستہ بنائے گا تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل کا موبائل فون برامد نہ کیا جا سکا ڈرائیور فرار ہو گیا ڈرائیور اظہار کی اہلیہ کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں شہباز گل کا پیمز ہسپتال میں تیبی معاینہ مکمل سہن مند قرار تفتیشی ٹیم نے شہباز گل کے بیان کا ٹرانسکرپٹ حاصل کر لیا پولیس شہباز گل کا تحریری بیان برامد نہ کرا سکی پشاور ہائی کورٹ نے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر کی ایف آئی اے میں تلبی کے خلاف درخواست پر مختصر فیصلہ جاری کر دیا عدالت میں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک اصد کیسر کے خلاف انکوائری سے روک دیا ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ بدستور برقرار انٹر بیک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر کی قدر میں مجموعی طور پر تین روپے تیس پیسے کمی ہوئی ڈالر دو سو اٹھارہ روپے اٹھاسی پیسے پر بند ہوا جبکہ پاکستان سٹاک ایکچینج میں آج کاروبار کا منفی دن رہا ہنڈرڈ انڈیکس دو سو اکاول پوائنٹس کم ہو کر بیالیس ہزار دو سو تین تاریس پر بند ہوا حکومت آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری کرنے کے لیے تیار مینی بجٹ لانے کا امکان خات چینی تباکو اور ٹیکسٹائل پر نیا ٹیکس لگائے جانے کی تبقہ آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورڈ اجلاس سے قبل آڈیننس متبقے حکومت نے اٹھارہ ارب روپے قومی خزانے میں لانے کے لیے اضافی ٹیکس کے اقدامات کرنے اور آڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر دفاع خاجہ عاصف کا کہنا ہے کہ شہباز گل نے جو کہا نہیں کہنا چاہیے تھا قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا وزیر دفاع خاجہ عاصف نے تحریک طالبان سے مسئلے پر کہا کہ عمران خان حکومت نے ٹی ٹی پی کو ویلکم کیا تھا اب خیبر پختون خواہ میں حالات خراب ہو رہے ہیں خطرہ بڑھ رہا ہے طالبان صرف خیبر پختون خواہ نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے تھرپارکر کے میٹھی ہسپتال میں غزائی قلت اور وبائی امراض کے باعث پانچ بچے دم توڑ گئے ذرائع محکمہ صحت کے مطابق روان ماہ جانبہ کھونے والے بچوں کی تعداد پندرہ ہو گئی ہسپتالوں میں ستر سے زیادہ بچے زیر علاج ہیں پاک بحریہ نے ڈوبنے والی بھارتی کشتی کے نو افراد کو زندہ بچا لیا پاک بحریہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق کھلے سمندر میں بھارتی کشتی جمنا ساغر ڈوب گئی جسے پاک بحریہ کے جوانوں نے ریسکیو کر لیا ترجمان کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز نے کشتی ڈوبنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والے ایک بھارتی شہری کی لاش کو بھی سمندر سے نکالا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی کیمپ پر خودکش حملہ تین اہلکار ہلاک ہو گئے بھارتی فورسز کی ریاستی دہشت گردی کا ایک اور افسوسناک واقعہ تازہ کاروائی میں زلہ راجوری میں مزید دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ملک میں سونے کی قیمت میں آج پھر بڑی کمی سونے کی فیتولہ قیمت میں مزید چودہ سو روپے کمی ہوئی سندھ سرافہ بازار جیولرز ریسوسییشن کے مطابق سونے کی فیتولہ قیمت ایک لاکھ اکتالیس ہزار سات سو روپے ہو گئی قومی کرکٹرز کا معافضہ بڑھا دیا گیا ایک روزہ بین الاقوامی میچ کا معافضہ پانچ لاکھ پندرہ ہزار چھ سو چھانوے روپے ہو گیا جبکہ قومی کرکٹرز کے ٹیسٹ میچ کا معافضہ بڑھ کر آٹھ لاکھ اٹیس ہزار پانچ سو تیس روپے ہو گیا